بزنس فورم ڈاکٹر ادنان علی صاحب ایک ماہر کے طور پر وفاقی حکومت کے ادار سمیڈہ میں ڈیری اینڈ لائف سٹیک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں اور ملکی سطح کے اوپر جو ہے انٹروینشن جو اس سیکٹر کے لیے ہیں اس میں ان کا لیڈنگ کردار ہے ڈاکٹر ادنان علی صاحب میں سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان لاہور کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ایک اہم سیکٹر کے حوالے سے باسچیت کے لیے یہاں تشریف لائے شکریہ جناب تو آپ کا شمار جیسے میں نے بتایا اور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بزنس کروا کے دینے والے ماہرین میں ہیں اور سمیڈا جو ہے that is also a business development organization تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سیکٹر جو ڈیری ڈ لائفٹرپ کا ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے پاکستان جو کے اگریکلچر کانٹری ہے تو اس پوٹینشل کو ہم کیوں نہیں اب تک اچھی طرح استعمال کرسکے ہمیں تو آسٹریلیا اور سویڈن کے مقابلے بھی ہونا چاہئے تھے لیکن ابھی تک ہم دودھ کے کرائیسس سے یعنی چوتھا بڑا ملک پروڈیوسنگ کانٹری ہونے کے باوجود اپنے دودھ کا جو بہران ہے وہ ہی حل نہیں کرسکے اس کی کیا وجہ آتے ہیں یہ سب سے پہلے میں ریڈیو پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے موقع دیا کہ ہم ملک اور میٹ ایک ایمپورٹن چیز ہے اس کے لیے اس پر بات کریں اور اپنے آگاہی دیں کہ یہ بزنس کیا ہے اور اس کا ملکی لیول پر کیا فائدہ ہے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ گیارہ پرسنٹ اس کا جو جی ڈی بی ہے وہ دودھ اور گوشت پر مشتمل ہے یعنی اگر ہمارا جی ڈی بی تین سو بلین ڈالر کا ہے تو تیتیس سو ارب روپے کی اس وقت یہ مصنوعات پاکستان میں بک رہی ہیں ٹھیک آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا بزنس کوانٹم ہے اس کا اور آپ سن کے حران ہوں گے کہ اس میں سے صرف اور صرف چھے پرسنٹ جو ہے ہمارا فارمل سیکٹر ہے اور نائنٹی فور پرسنٹ یہ جو بزنس ہے وہ انپر سادے لوگوں کے ہاتھ میں جس میں کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے تو اسی سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کیوں پوری دنیا سے پیچھے ہیں کوانٹٹی میں ہم دنیا میں چوتھا نمبر رکھتے ہیں دودھ پیدا کرنے کے حوالے سے لیکن کوالٹی میں شاید ہمارا نمبر پہلے سو میں بھی نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام پہلے پڑے لکھوں کے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن چونکہ اب پرائیس اس لیول پر چلی گئی ہے دودھ کی سپٹمبر کی جو ہاؤس ہولڈ پرائیسز انفلیشن انڈیکس آیا ہے اس کے حساب سے ملک پرائیس واز اکروس دا نیشنیز نائنٹی فور روپیز جبکہ یہ دنیا میں نارملی اس کی پرائیس ساٹھ سے ستر روپے ہے فارم گیٹ کی پرائیس پینتیس سے چالیس روپے ہے ہمارے یہاں فارم گیٹ پرائیس اس وقت ساٹھ سے اسی روپے میں چل رہی ہے اور جو ہمارے یہاں جو فارم ریٹیل پرائیس ہے وہ سو روپے کے قریب پہنچ چکی ہے تو یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ اس وجہ سے ہمارے ملک میں یہ دودھ کی بزنس آنے والے دنوں میں بلکہ یہ کہنا میں بجا ہوگا کہ آنے والے دس سالوں کا بہترین بزنس کہہ سکتے ہیں پاکستان میں سے ڈکٹر ادنان علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پوٹینشل تو آپ نے بتا دیا کہ بہت بڑی انڈسٹی ہے یہ ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم کوالیٹی کے ادبار سے پیچھے رہ جانے والے ممالک میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ اب یہ جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس کو ہم یہ گیپ جو ہے ہمارا عالمی سطح پر اس کو کیسے پور کر سکتے ہیں یہ ٹکنالوجی جو درکار ہے جو ٹریننگ درکار ہے کیا اس کا کوئی ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں جی اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے اس کی بتاؤں کہ یہ ہے کیا یہ گیپ ہوا کیسے ہے ہماری جو اس وقت نیشنل ایوریج ہے وہ چھے سے سات لیٹر ہے جبکہ انٹرنیشنل ایوریج جو ٹاپ پر ہے وہ بیالیس لیٹر پہ ہے یعنی کہ ہم سات گناہ مارڈرن ورلڈ سے دنیا کی بیسٹ سے پیچھے ہیں یہ اتنا یہ this is known as gap انٹرنیشنل بینک مارکنگ میں اسے ہم gap کہتے ہیں اس gap کو fulfill کرنا ہے ہم نے تو ہمارے یہاں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہے وہ سنیں گے کہ جی پاکستان بڑا گرم ملک ہے اتھے جڑی ہے وہ گاما اتھے نہیں چل سا ہے وہ جانور یہاں نہیں survive کر سکتے جبکہ ہمارے بالکل یہاں سے تین گھنٹے دور سعودی عربیہ میں جو سب سے بڑا فارم ہے ہر شخص تقریبا جانتا ہے اس کی نیشنل ایوریج ہے وہ 42 لیٹرز ہے جو کے برابر ہے US کے اسی طرح ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو دھرکا جو پیش آ رہا ہے جس کا بار بار ذکر بھی ہوتا ہے وہ ہے ٹی پی سی ٹی پی سی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جراسیم جو دودھ میں ایک دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں ان کا زہر اور وہ جراسیم دودھ میں پھر رہتے ہیں اس کا ultimate نقصان ہمارے بچوں کو ہوتا ہے ہمارے بڑوں کو ہوتا ہے اور دوسری جو بڑا امپورٹنٹ پرابلم جو دودھ میں ہے وہ ہے ایفلا ٹاکسن کا یہ ایفلا ٹاکسن جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کینسر کی ون اف دی بگیسٹ ریزن is ایفلا ٹاکسن ایم ون اور ایف ون تو بیسیکلی آپ جو ہے آپ کی ملک بانڈ ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ ملک کی کوالیٹی جار صاحب یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا جو فطری طور پر دودھ کو کیمیس ہینگلنگ کی وجہ سے یہ جو ہیں جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں اب اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ مطلب اتنی نیوز چلی ہیں ریپورٹس آئی ہیں کہ دودھ خود ساختا دودھ فیک ملک جو ہے وہ اتنا زیادہ فروغت ہو رہا ہے اب جو نیچرل ملک ہے اس کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں اتنے سارے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں رہ جاتے ہیں اور وہ کینسر جیسی بیماریوں کا موجب بنتے ہیں تو یہ جو دودھ جو بدود ہی نہیں ہے یہ ہمارا کیا حال کرتا ہوگا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے کیا صدباب ہو رہا ہے اور عام لوگ جو سامین جو ہمارے سن رہے ہیں ان کو تھوڑی سی آگاہی دیں کہ وہ ایسے دودھ سے کیسے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اور آوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو خریدنے سے اور یوز کرنے سے جی بہت اچھی بات کی ہے کہ کچھ آقور نائم دیش لوگ جن کو اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ دودھ کے اندر ایسی چیزیں ملاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مذر ہیں جان بوجھ کر یا ان جان بوجھے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور بیسیکلی یہ کیمیکلز اس لیے ملاتے ہیں کہ وہ دودھ جو کہ دور دراز علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے پاس چلرز ہوتے نہیں ہیں تھنڈا نہیں کرتے یہ اسے تو وہاں سے جب یہ لاتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے اس میں کاسٹک سوڈا فارملین جیسی چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ دودھ خراب نہ ہو تو ان کا دودھ تو بچ جاتا ہے لیکن اس کا اثر انسانی صحت پر بہت برا ہے اور کچھ لوگ یوریا وغیرہ کا استعمال بھی کرتے ہیں نورملی ہماری جو آرگنائز کمپنیاں ہیں وہ یہ ایسی چیزیں نہیں ڈالتی ہیں لیکن چونکہ وہ دودھ ان سے خریدتی ہیں تو کئی دفعہ اس میں آ جاتا ہے لیکن ان کے یہاں 21 ٹیسٹ ہیں مختلف قسم کے جو کے لیکن آپ نے جیسے گھریلو لیول پہ کہا ہے تو گھریلو لیول پہ تو میں تو یہی ارز کروں گا کہ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ٹریسیبل ملک لیں ایسے جگہ سے دودھ لیں جہاں جن کے پیچھے اپنے فارمز ہیں ایسے بے تہاشا برینڈ اس وقت مارکٹ میں سستے بھی اویلیبل ہیں مہنگے بھی اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو فارم سے دودھ لا کے پیک کر کے آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں یعنی ایسی جگہوں سے دودھ خریدے ہی نہ جن کے اوریجن کا پتہ نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں ایفلا ٹاکسن کا ٹیسٹ کافی مہنگا ہے وہ 2200-2300 روپے کی کٹ ہے وہ تو شاید آپ نہ کر سکیں ہر وقت گھر میں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ٹی پی سی کا ٹیسٹ کرنا ہے تو عام سرف وغیرہ کے ساتھ جتنا دودھ اتنی سرف مکس کر کے آپ جب اس کو آپس میں ہلاتے ہیں اور اگر وہ کوگلیٹ بن جائے ایک دہیں ٹائپ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹی پی سی ہائے ہے تو ایسا دودھ جو ہے وہ اس میں جرسین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ یوز نہ کریں اور سب سے آسان اور حل طلب بہترین یہی ہے کہ آپ اس کو ٹریسیبل دودھ یوز کریں اس برینڈ کو خریدیں جس کے پیچھے آپ کو بتا ہے فارم ہے اس کا جیسے ہمارے یہاں پریما انہار ایک دو بڑے برینڈز ہیں ان کے اپنے اپنے فارمز ہیں ان کے دودھ میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ فارم کا دودھ ہے لیکن سب چونکہ دودھ ایک ایسی جو ہے غزہ ہے جو بچوں سے لے کر بڑوں تک اور گوڑوں تک استعمال کرتے ہیں اور ریپبلک کا اس میں بڑا انٹریسٹ ہے اس لیے اس پہ جو ہے اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کرائیسس والی بات ہے کہ ہمارا جو بہران چونکہ میں نے سٹارٹ یہی سے کیا تھا یہ بتائیں کہ اس کو دور کرنے کے لیے سمیڈا کی چونکہ ذمہ داری ہے بزنس کو پرموٹ کرنا اور اس کے مسائل کو حل کرنا اور آپ مہا ہیڈ کر رہے ہیں اس دپارٹمنٹ کو دیری انڈ ڈائیسٹرک دپارٹمنٹ کو تو یہ بتائیے کہ اس حکومت کی سطح پر وہ کون سے اقدام آتا ہے جو آپ کر رہے ہیں ملک کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے اور اس انڈسٹری کو اٹ پار ورڈز لیبل پر موڈرنائز کرنے کا بہت سے میں اس میں آپ کو ارس کروں کہ دو ہزار ساتھ میں جب میں نے سمیڈا جائن کیا تو میں انگرو فوڈ کے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر کے یہاں آیا تھا تو میں نے اس کو ایزے کورپریٹ انڈسٹری ہی ڈیل کیا کہ کورپریٹ کے طور پر میں اسے چلا ہوں گا تو الحمدللہ سمیڈا میں ام گریٹفل ٹو سمیڈا مینجمنٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ یہ بہت فلیکسبل ادارہ ہے اور یہ بلکل سرکاری سطح کے لوگوں کی طرح نہیں ہے اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے تعاون کیا اور آج ہم اس پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پہ آپ ڈیری کا نام لیں گے وہاں دوسرا نام جو ہے وہ سمیڈا کا ہے لیکن یہ بتائیں کہ کیا کیا ہے جس طرح سے نام سمیڈا کا ہے وہ ایک داماد کی طرف میں ہے ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم سب سے پہلے آر این ڈی کرتے ہیں ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک اس کے بعد پھر ہم نے ایک موڈل ڈیولپ کیا اس موڈل کو ہم نے انویسٹرز کو دیا ان انویسٹرز نے اس کو چلایا اور چلانے کے بعد جب وہ کامیاب ہو گیا تو اب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں تیتی سو ارب روپے کا دودھ اور گوش چاہیے اگر اس کو میں ڈیوائیڈ کروں سسٹم میں کہ ہمیں روزانہ کا کتنا دودھ چاہیے تو تقریباً سات سے آٹھ کروڑ لیٹر دودھ روز چاہیے تو آپ اندازہ لگائیں اگر ایک سو گائیں کا فارم دو ہزار لیٹر دودھ پیدا کرے تو صرف لاہور کے لیے ہمیں ہزاروں فارم چاہیے اسی طرح کراچی کے لیے ہزاروں فارم چاہیے اسی طرح اسلام پاک کے لیے ایکچویلی چونکہ ہمارے پاس وقت میں حدود ہوتا ہے بڑے چاہ رہا ہوں کہ آپ اوری طور پر ہمیں یہ بتا دیں کہ جو موڈن سسٹم آپ نے انٹروڈیوز کروایا ہے وہ کیا ہے ہم نے ایک موڈل بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنٹرولڈ انوارمنٹ اینڈ کنٹرولڈ بریڈنگ سسٹم ہم نے امریکہ اور یورپ کی گائیں جو کہ پاکستان میں کئی دفعہ ٹرائی کی گئی ہیں اور وہ فیل ہوئی ان کی پرڈکشن فیل ہوئی وہ ہم نے اس کے لئے کنٹرولڈ انوارمنٹ کا سسٹم بنوایا یہاں پہ جو کہ ایسا ہی ہے جیسا پورٹری میں چل رہا تھا وہ کنٹرولڈ سسٹم ہم نے یہاں پر انٹروڈیوز کر آیا اور اس میں الحمدللہ 35 لٹر کی ایوری جس وقت ہم لے رہے ہیں اور وہ اس کے 25 سے 30 موڈل فارم ہمارے لگے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں اور اس کی فیزیبلیٹی ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے کوئی صاحب بھی اسے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ویڈیوز ابھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں سمیڑا انوارمنٹلی کنٹرولڈ ایوری شیٹ کے نام سے کوئی صاحبان اگر وہاں دیکھنا چاہیں یہ لکھ کے اس کو دیکھیں اس میں انوارمنٹ کس طرح کا آپ مینٹین کرتے ہیں دیکھیں اس میں ہمیں 25 سے 30 ڈگری پہ انوارمنٹ چینج کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ کی ڈیمانڈ پاکستان میں ایسا سسٹم اس میں لے آئے ہیں کہ کنٹرول بیڈنگ اور کنٹرول انوارمنٹ کے تھرو کہ جب وہ پاکستان میں دودھ نہیں ہوتا ہمارے فارمز میں دودھ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہم پرائیس ہے وہ بھی میکسیمم لے رہے ہوتے ہیں ستر سے پیچھتر روپے اور ہمارا دودھ بھی جو ہے اس وقت میکسیمم ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے میکسیمم آسان لفظوں میں جو مجھے سمجھ آئیے اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ بھی چونکہ محسوسات رکھتے ہیں ان پر گرمی اور سردی کا اثر ہوتا ہے انوائرمنٹ کا ایسا آپ کی مراد یہ ہے کہ جو محول موسمی 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 ہے اگر شدید گرمی ہوگی تو دیفنیٹلی پھر ان کو بھی گرمی لگتی ہے وہ دودھ کم دیتے ہیں اسی طرح سردی میں اگر شدید سردی ہوگی اور ان کو جو ہے گرمائش پہنچانے کا بندوست نہیں ہوگا تو وہ کم دیتے ہیں تو آپ انوائرمنٹ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسا انوائرمنٹ اس شیڈ میں رکھ دیتے ہیں قائم کر دیتے ہیں جو ان کو درکار ہوتا ہے اور وہ اپنی دودھ کی پیداوار بہتر دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بظاہر واقعی بڑا آسان سا کام لگتا ہے تو اس میں کیا گرمیوں میں آپ کیا کرتے ہیں ان کو نہلانا شروع کر دیتے ہیں بہتے زمانے میں تو وہ طلابوں میں نہلوں میں لے جاتے تھے لیکن آپ تو وہ فارم کے اندر ہی ہوتی ہیں تو وہاں کیا بندوست نہیں کیا ہے آپ نے آپ حضرات نے بہت سارے لوگوں نے پولٹری کے انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ دیکھے ہوں گے اور ویسے بھی یوٹیوب کا زمانہ ہے آپ ون کلک کریں گے جی انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ پولٹری یا انوائرمنٹلی کنٹرول دیری شیڈز جب کریں گے تو یوکن سی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک ائر چینج اور ائر ویلوسٹی کا تھرمو ڈائنامکس کا ایک سسٹم ہے کہ جی ایک طرف آپ نے واتر پیڈز لگا دیتے ہیں دوسری طرف ائر سرکولیشن کے لیے آپ نے ایکزاوسٹ لگائے ہوتے ہیں اور اس طرح اس سسٹم کے تحت ہوا کو ایک مقصود ویلوسٹی سے جب آپ اندر لے کر جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اندر کا محول پچیس سے تیس ڈگری سی کے درمیان رہتا ہے پورا سال تو یہ وہ انٹرونشنز ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری ہے تقریبا ہر سال ہم ایک نئے موڈل کے ساتھ نئی انٹرونشن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں یہی حسن ہے ہماری سمیڈا کا کہ ہم ہر سال لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے سارے جو بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو اس سسٹم سے آگاہی کے لیے اب تک کیا کیا ہے لوگوں کو ٹرین کیا ہے ٹریننگ ورکشاپ کیا ہے یا کیا شیڈز پہ جا کے آپ ان کو ایسا انوارمنٹ بنا کے دیتے ہیں کس طریقے سے آپ کام کرے ہیں سمیڈا بیسیکلی اویرنس کر رہا ہے اس کے لیے اور اب تک تقریباً دو لاکھ کے قریب لوگ ہم سے اس پر انفرمیشن لے چکے ہیں اور ستر سے اسی ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہماری فیزبلیٹیز ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں یہ تقریباً پچھلے دو تین سالوں میں اور اسی طرح بے تہاشا لوگ ایسے ہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ہاں سے ٹریننگز لے چکے ہیں اس حوالے سے تو وہ ہمارے ہاں پر جو صاحب آتے ہیں پہلے ہم انس کی سکریننگ کرتے ہیں ہم ساری چیزیں ان سے دیکھتے ہیں ان کی ساری کی ساری جو ان کے اندر پوسیبلیٹیز ہیں وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں اس حوالے سے پچیس پچاس اور سو کی پری فیزیبلیٹیز ہماری ویب سائٹ سمیڈا ڈاٹ آر جی ڈاٹ پی کے پہ اویلیبل ہیں تو جو حضرات بھی اویرنس لینا چاہیں انفرمیشن لینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ سے لے لیں اور اگر ٹیکٹیکلی وہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے پاس آئیں ہمارے سے بیٹھ کر ہم سے ون ٹو ون اپنی ساری انفرمیشن شیئر کریں پھر ہم ان کے لیے ایک خاص کہ وہ کس قسم کا بزنس کر سکتے ہیں اس پوری ملک اور میٹ سپلائی چین میں وہ ہم ان کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں اچھے ریف صاحب دود پہ تو کافی بات ہو گئی اب ہم گوشت کی طرف جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں فیک ملک جو ہے نقلی دود ملاوٹ شدہ دود کی بھرمار ہے اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ گوشت گدوں تک پھر لوگوں کو کھلایا دیا جاتا ہے تو یہ بتائیے کہ یہ جو گوشت کی مارچ اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ہم اس کی ریکوائیمنٹ پوری نہیں کریں لیکن یہ جو غیر اخلاقی طریقے کار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے زہر بیشمار محکمے ہیں آپ کا محکمہ تو بزنس ڈویلٹمنٹ کرتا ہے لیکن دیرہ سرٹرن ریگولیٹری ڈویلٹمنٹ جو اس پہ چیک رکھتے ہیں تو اس سے آوائٹ کرنے کے لیے ہمیں عوام کو سامین کو کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو مدنظر رکھنا چاہئے لیکن یہ سب سے بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ ریگولیشن میں اس کو لائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب فوڈ اتھارٹی جتنا کام کر رہی ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں مل دی بہت بہترین اور ہر لحاظ سے فوڈ کے اوپر ان کا چیک انڈ بیلنس ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کئی عرصے سے ایسی کوئی شکایت سامنے نہیں آ رہی کہ کہیں پر کوئی گدے کا یا کتے کا گوش پکڑا گیا ہو ایسا کوئی ایشو کم نظر آ رہا ہے باقی رہی پرائیس کی بات دیکھیں پرائیس میں ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ہے اوورال کاؤسٹ اور پرڈکشن ہی زیادہ اس کی وجہ یہ کہ ہماری فیڈ کاؤسٹ زیادہ ہے دنیا میں جن ملکوں میں فیڈ کاؤسٹ کم ہیں وہاں پہ وہی ہیں وہی ممالک ہیں جہاں پہ چرائی زیادہ ہے تو انفرچنیٹلی ہمارے ہاں جو فیڈ کاؤسٹ زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو سرخ گوشت ہے وہ مہنگا ہے تو جو لوگ نہیں کھا سکتے انہیں ضرور اپنے بچوں کو وائٹ میٹ کھلانا چاہیے یہ گوشت دنیا میں اگر آپ دنیا سے موازنہ کریں تو افریقہ کے علاوہ پاکستان کا گوشت سستا ہے افریقہ کے بعد افریقہ سب سے سستا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان ہے یہی وجہ ہے کہ میڈلیسٹ میں مارا کافی گوشت جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ریڈ میٹ دنیا میں سب سے مہنگا میٹ ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ریڈ میٹ سستا ہوگا لیکن یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں سمیڑا کے پلیٹ فارم سے کہ ہم دودھ انشاءاللہ ضرور سستا کر دیں گے اگلے دو تین سالوں میں تاکہ ہمارے بچوں کو ان کا حق ملے یہ ہر بچے کا حق ہے ہر بچے کا پاکستان میں جو پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آدھا کلو دودھ بیلی روزانہ ملے جو کہ ہمارے غریب لوگ نہیں دے سکرے اچھا آپ نے ریکمنٹ کیا ہے وائٹ میٹ وائٹ میٹ آپ نے ریکمنٹ کیا ہے وائٹ میٹ کے بارے میں جو کنسپٹ ہے ہمام میں جو ہمارے عام لوگوں کے اس میں یہ ہے کہ برائلر جو ہے گوشت مرکیوں کا آتا ہے اور اس میں بھی شکایات ہیں کہ جناب ان کو جو خوراک کھلایا جاتی ہے وہ جو ہے سہینی ہوتی جو ہے یہ برائلر ملک جو ہے برائلر جو چکن ہے یہ بھی بے شمار بیماریوں کا موجب بنتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا یہ محض پروپیگنڈا ہے یہ واقعی اس کے اندر ریزن سے دیکھیں پوری دنیا میں اسی فیصد لوگ متواسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جے جے اور وائٹ میٹ یعنی مرگی کا گوشت کھاتے ہیں برائلر is the first choice because of the price not for the choice but because of the قیمت کی وجہ سے کہ یہ سب سے سستہ ترین گوشت ہے اسی طرح فارمی انڈے سستہ ترین زریعہ پروٹین کا تو اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں فلان چیز ہے فلان ہاں ایک آدھ بات ہے جس پہ واقعی گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا ہے کہ کچھ لوگ انٹی بائیٹک لگا کے ایک ہفتے تک آپ بیچ نہیں سکتے وہ کچھ لوگ کرتے تھے لیکن اب ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جب سے فورڈ اتھارٹی نے تو میری عوام سے اور دوستوں سے یہی اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین پروٹین سورس کے طور پہ گوشت اور انڈے کھلائیں تاکہ ہمارے بچوں کی گروت صحیح ہو اور دودھ بھی انشاءاللہ ابھی تو کچھ عرصہ نہیں لیکن انشاءاللہ ایک دو سال میں ہم اتنا سستہ ضرور اتنا اچھا وافر کوالٹی کا اور سستہ کر دیں گے کہ جس طرح اگر آپ امریکہ میں جائیں اور ایک بوتل خریدیں تو آپ کو وہ ایک گیلن کی بوتل ساٹھ سے ستر روپے لٹر میں پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس لیول پر ضرور لیں گے یہ بڑی خوشاہین بات ہے ڈاکٹر دنالل صاحب جو آپ بتا رہے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں ہم آس لگائے بیٹھیں اس دن کے واقعے انشاءاللہ اور یہ جو اتنی اہم غزہ ہے دودھ یہ واقعی عوام کو سستی ملنے لگے اچھا ڈیری اینڈ لائف سٹاک میں ہم زیادہ تر تذکرہ جو ہے دودھ کا اور گوشت کا گائے کے گوشت کا بکرے کے گوشت کا پولٹری کا کرتے ہیں تو اس میں یہ بتائیے کہ اور جو جیسے مچھلی کا گوشت ہے جیسے دوسرے جو ہیں تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو فارم ہے لائف سٹاک کیا ہوتا ہے فارمینگ جو ہے ڈیری فارمینگ کے بعد جو ہے یہ ہم پولٹری فارم کا ذکر کر دیتے ہیں جو دوسرے فارمز ہیں ان کو کیوں نہیں ڈیویلپ کیا جا رہا اس کا کیوں نہیں اتنا تذکرہ ہوتا جیسے موٹ فارمین میں نے ارس کہ اس میں کوئریز آتی رہتی ہیں فارمینگ جو پاکستان میں ریڈ میٹ کی فارمینگ ہے وہ صرف قربانی کے لیے فائدہ مند ہماری دودھ نہیں دے سکتی وہ پھر کسائی کے پاس جاتی اس لئے ہمارے ہمارے کالیٹی بیف کا ہم پیکاری نہیں سکتے دنیا میں بارہ سو سے پندرہ سو روپے کیلو کا جو بچڑے کا گوش ملتا ہمارے ہمارے لوگ نخرے کرتے ہیں حالیں دنیا کا بیسٹ گوش جو ہے وہ بیف ہے چونکہ ہم آخری مرحلے میں دابل ہو رہے ہیں اب آجے یہ یہ ملک اور میٹ پروسیسنگ کی طرف کیونکہ انڈسٹی جو ہے وہ ایڈیشن میں آتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے معاشرت کے لیے بہتر ہوتی ہم یہ جو ملک اور میٹ پروسیسنگ ہے اس شعبے میں ہم کہا کھڑے ہیں جی اس وقت چھے پرسنٹ جو ہمارا دودھ ہے وہ پروسیس ہو اور باقی 94% پروسیس نہیں ہو رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے کمرشل فارمنگ نہیں تھی پروسیسر کو دودھ نہیں ملتا تھا تو پچھلے 28 سال میں صرف دو پلیئرز امرج کر سکے ایک نیسلے اور ایک انگرو اور باقی چھوٹے موٹے ہیں وہ کبھی آتے کبھی چلے جاتے لیکن پچھلے تین دو سالوں میں بہت نئی ڈیویپنٹ ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہوگا فریز لینڈ کمپینا ہالینڈ کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے پچاس ہرب روپے کی انگرو کے ساتھ دوسری بڑی کمپنی جلی کارپریشن جو کہ چائنہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو دس بلین لیٹر کی پروسسنگ کرتی ہے پاکستان میں ٹوٹل پچیس بلین پیدا ہوتا ہے اور صرف یلی کارپریشن دس بلین لیٹر کی پروسسنگ کرتی ہے وہ اس نے فوجی فوجی میٹ کے ساتھ فوجی فوڈ کے ساتھ اب وہ کام کرنے آرہے ہیں اسی طرح موری ناغ دنیا کی بڑی کمپنی ہیں انفینٹ فارمولا میں بچوں کا دودھ بنانے والی انہوں نے لکی گروپ کے ساتھ شروع کر یہ جو کمپنیاں بتا رہے ہیں ملٹائی نیشنل کمپنی ملٹائی نیشنل کمپنیاں یہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں پروسس کر کے یا پاکستان کے اندر پر اس وقت پاکستان میں دنیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک ہے یہ جان کہ آپ کو خوشی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا دنیا کا سب سے مہنگا ترین ملک ہے پاکستان دودھ کے حوالے سے اور گوشت کے حوالے سے دنیا کے سستے ترین ملکوں میں بیف اور مٹنی میں ایکسپورٹ میں کی ساتھ ہے نہیں ایکسپورٹ میں نے سنا تھا کچھ نیوز تھی کہ ہم اپنا گوشت ہے باہر کے ملکوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم پہلے 23-24 عرب کا کر رہے تھے لیکن اب وہ گوشت ہمارا مہنگا ہو گیا وہ کافی نیچے 10-12 عرب روپے کا ہے جبکہ اس کے اگینسٹ ہماری جو پیدا بار ہے میں نے آپ بتایا کہ 33-100 عرب روپے کی ہے تو ایکسپورٹ ہماری نگلیجبل ہے امپورٹ 100 عرب کے قریب قریب ہماری ہیں ان چیزوں کی تو وی ہی ایف ٹو ورک آن اٹ چونتی سو عرب کی مارکٹ ہے ان فارچنیٹلی میں آپ سے یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے ملک میں لوگوں میں بیڑ چال ہے 2010 سے ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ پولٹری سیکٹر کی بجائے اور سیکٹر میں آئیں فوڈ کے لیکن لوگ وہاں گسے جا رہے تھے گسے جا رہے تھے اور اب یہ نتیجہ ہے کہ ایک ایک فلوک میں چالیس چالیس لاکھ کا لاؤس جا رہے ہمارے لوگ سمیڈا کے ساتھ اپنے رابطے میں رہے تو امید ہے کہ ان کو صحیح رہنمائی ملے گی اور ان کے وہ پیسے بھی زائے ہونے سے بچ جائیں گے اور وہ بلکہ منافع کمائیں گے اپنے بزنس سے شکریہ سمیڈا کے جو جو ویب پورٹل وہاں آپ نے کہ بیڑ جال ہے تو یہ بھی شعبہ بیڑ چال کی نظر ہو رہا آپ یہ ہمیں بتائیے کیا یہ دیری اور لائف سٹارک سیکٹر سٹل ایک پوٹینشل سیکٹر ہے فار انویسمنٹ سو عرب روپے کی بھی انویسمنٹ سالانہ ہو جائے گی تو اس سیکٹر میں کوئی پرابلم نہیں آنے والا جیسے میں آپ کو ارز کروں کہ ایک چھوٹا سیکٹر ہے آپ نے سنا ہوگا بسکٹ سوئرہ کا یہ پورے پاکستان میں صرف 20 عرب کی سیلز ہیں لیکن آپ دیکھیں کتنی اس میں کمپنی ہیں آپ گر نہیں سکتے تو دیری میں آپ دیکھیں کمپنی ہیں سوائے دو کے نام تیسرا نہیں آئے گا آپ کو تیسرا نام کوئی نہیں نظر آئے گا جب یہ 3300 عرب کی گنجائش ہے تو 3300 عرب کے لئے کتنے نام چاہیے کم از کم ہزار کمپنیاں ہو تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا سامین ڈکٹر عدنال علی ڈیری ڈیف سیکٹر کے بہت ایمپورٹنڈ ایکسپرٹ ہیں آپ ان کی گفت گفت سن رہے ہیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جو بھی سرمایہ کاری کرنا چاہے وہ ڈیری ڈیری ڈیف سیکٹر میں سرمایہ کاری کر کے خاطر خواہ منافع خود بھی حاصل کر سکتا ہے اور ملک کی جو ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے وہ بھی پوری کرنے میں مدد گار ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر ادنان علی صاحب میں آپ کا ریڈیو پاکستان لاہور کی طرف سے آخر میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ایک اہم بزنس سیکٹر کے بارے میں معلومات بہن پہنچائیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عملی طور پر ہمیں دیکھنوں کے ملے اور خاص طور پر دودھ اور گوشت جو کہ مہنگی جناس کے طور پر ہمارے ملک میں وہ سستی ہوں اور کوالیٹی کی بھی ملے اور ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی یہ کنٹیبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ